السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کے نوبل کا آغاز کرتے چلیں جس کی لاسٹ اپیسوٹ آپ کے پیش نظر ہے نوبل کا نام ہے چلو جانے دو آپ اتنا ڈر گئے ہیں اب سردیاں بھی نہیں ہیں سب جاتے ہیں وہاں وہ رو دینے کو تھی میں نے اتنے سارے پیسے جمع کر لیا ہیں آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے مسئلہ پیسے نہیں ہے پلیس میرے لیے خدا کے لیے کوئی تو چلے وہاں میرے ساتھ وہ سچ مچھ رونے لگی ماس نے چونک کر اسے دیکھا کیا ہوا ہرا وہ بہت پریشان ہو گیا میں بھول آئی ہوں کچھ وہاں مجھے جا کر لا دیں کیا بھول آئی ہو وہ کیسے سمجھتا ہرا نے صرف کیلی آنکھوں سے ماس کو دیکھا میں نے اتنا انتظار کیا کہ کوئی تو مجھے وہاں لے کر جائے مگر ماس گہری سوچ میں ڈوب گیا ڈاکٹر خاور کے گھر جانا ہے ہرا نے صرف سر ہلایا اندر لاکھ وسوسے تھے مگر کسی کو تو بتانا ہی تھا ہم ان کے گھر جا کر کہیں گے کیا ہرا وہ پریشان ہو گیا بہت عجیب سا لگے گا ہم کہیں گے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ آدھا کرنے آئے ہیں ہرا نے جوش سے کہا ان سے ملنے آئے ہیں باقی وقت بتا دے گا کہ ہمارا جانت ٹھیک تھا یا نہیں ناچار ماس نے پھر سے وہی گینگ اکھٹا کیا کسی کو بھی خبر دیے بغیر ان سب کو ہوتل میں چھوڑ کر ہرا کو لیے وہ چل پڑا گاڑی میں بیٹھی ہرا وسوسوں کا شکار تھی صرف ایان تھا جو یک سوئی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا ماما نے اسلام آباد سے سارا کو بلوا لیا تھا پاپا ماما اور سارا کافی دیر سے اس کی اور صوفیہ کی متوقع منگنی کو ڈسکس کر رہے تھے مہران لیپ ٹاپ کھولے بے مقصد فضول سے آن لائن گیمز کھیل رہا تھا اسے رہ رہ کر صوفیہ پر غصہ آ رہا تھا کیا ضرورت تھی انکل شیراس کی کباری بیٹی ہونے کی نہ وہ ہوتی نہ اس پر اتنا دباؤ ڈالا جاتا اس سے شادی پر وہ آرام سے انتظار کرتا رہتا وہ برے برے مو بنا رہا تھا پاپا آپ انکل سے کہہ دیں ہم کل آئیں گے ان کے گھر سارا نے شاید سب معاملات نپٹا لیے تھے آیان نے اسے آنکھ ماری ٹھیک ہے پاپا نے فون ہاتھ میں پکڑا بیٹا فرکان کا انتظار کر لیتے ہیں ماما نے سارا کے شوہر کا نام لیا ماما وہ ایک ہفتے تک یہاں نہیں آ سکتے کیا ضرورت ہے ان کا انتظار کرنے کی میرا خیال ہے کہ اس کا انتظار کر لینا چاہیے مہران نے زور دے کر کہا ڈاکٹر خاور فون ہاتھ میں لیے باری باری دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے بتاؤ بیٹا سارا میں کیا کروں پاپا آپ کر دینے فون ڈور بیل کی آواز صرف آیان نہیں سنی ناجار اسے ہی اٹنا پڑا لیکن جنت پہلے ہی دروازہ کھول چکی تھی ہمیں ڈاکٹر خاور سے ملنا ہے انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی میری بہن کو اپنے گھر میں رکھا تھا جب لاؤنچ میں بیٹے مہران نے لیپ ٹاپ ایک طرف پھیکا اور لپک کر دروازے دکایا مہران وہی کھڑا ہو گیا اور ماس کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرتی ہرا سفید گرتہ اور چوڑی دار پجامے میں وہ پہلے سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی لاؤنچ میں بیٹھے سب ان کی طرف دیکھنے لگے ڈاکٹر خاور ہرا کو پہچان کر فوراں اٹھے فون بھی ان کے ہاتھ میں ہی تھا جب وہ باری باری سب کو سلام کر رہی تھی تو اس تک آ کر وہ رک گئی دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا پہلی بار وہ دونوں جان گئے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا بن چکے ہیں اسی کے ساتھ آج کے نوول کا اختتام یہی پر ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ نوول بہت پسند آیا ہوگا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسے ہی امدہ اور بہتری نوول سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والے تمام نوول کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے نوول کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ